اب ذرا دلی سے اٹھ کر اب آپ کو گوھر بتائیں گے کہ سٹرین اگر کے اندر آج سب کی نظریں تلملا گاندربل پر کیوں رہیں گے کیونکہ تلملا گاندربل کے اندر ایک اہم ترین دن شروع ہونے جا رہا ہے جی گوھر جو ناظرین بات کریں گے ہم تلملا گاندربل کے اندر میلہ خیربوانی ماتا میلہ خیربوانی جو کل سے بازابتہ طور پر اس کی شروعات ہوگی لیکن کل سے ہی یعنی کہ کل جمہو سے یادریوں کا جو کشمیری پنٹو کا کافلا وہ روانہ ہو چکا ہے وہ تلملا پہنچ چکا ہے اور اس سلسلے میں زلہ انتظامیہ گاندربل کے ساتھ ساتھ مقامی مسلمان برادری کی جانب سے بھی ان کا والہانہ استقبال کیا گیا ہے قریب ایک سو پچیس بسوں کے اندر کل وازابتہ طور پر جمہو سے انہیں روانہ کیا گیا جنڈی دکھا کر روانہ کیا گیا اور کل اب وہ آج جہاں پر وہ کچھ پروگراموں میں شرکت کریں گے ماتا کھیربوانی مندر کے اندر کل رات بھی وہاں پر ان کا تانتہ بندہ رہا کل شام دیر گئے تک وہاں پر پوجہ بھی ہوئی ہیں اور اس سلسلے میں آج بھی پوجہ پاٹ ہوگی اس کے ساتھ ساتھی وہاں پر زلہ انتظامیہ کے جانب سے نہ صرف ان یاتریوں کے لیے ان کشمیر پنٹو کے لیے کشمیر پنٹو کا ایک بڑا اور مقدس تہوار مانا جاتا ہے ایک جہاں یہ میلہ ماتا کھیربوانی کا اور اس سلسلے میں زلہ انتظامیہ گاندربل کے جانب سے انتظامات نہ صرف ان کے لیے بلکہ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی کڑے انتظامات کیے گ رہی تھی جب کل ہم نے ان کے ساتھ بات کی ہیں جو یاتری جمعود سے گاندربل کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو ان کی جانب سے خوشی کا اظہار کیا گیا مسرد کا اظہار کیا گیا انہوں نے کہا کہ وہ کافی انتظار میں ہیں کہ کب وہ تلملہ پہنچے گے اور اس میلے میں شرکت کریں گے اس کے ساتھ ساتھی جب وہ تلملہ پہنچے تو وہاں پر بھی مقامی جو مسلمان برادری ہیں ان کی جانب سے بھی ان کا استقبال کیا گیا ہے انتظامی کی جانب سے استقبال کیا گیا ہے اور دن بر وہاں پر پوجہ پ اس سلسلے میں وہاں پر مقامی جو لوگ ہیں اور آج کیا کچھ پروگرام رہیں گے لیکن کل جس طرح سے وہ وہاں پر پہنچے ہیں اور اپنی خوشی کا اظہار کیا پہلے مووی سنتے ہیں رات دیر گئی تقریباً ساڑھے آٹھ کے بعد یہ جو کافلہ تھا تقریباً ایک سو پچیس سے زیادہ گاڑیوں کا وہ گاندربل زلہ پہنچا تلولہ جہاں پر ان کا استقبال کیا گیا مقامی آبادی وہاں پر کھڑی تھی ڈیپٹی کمیشورت وہاں پر کھڑے تھے اور دیگر افسران وہاں پر کھڑے تھے ادھر خبر یہ ہے کہ آج سے یہ اجلاس جو ہے آج سے یہ میرا جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے اور اب یہ تلملا گاندربل کے اندر بھی رہیں گی کچھ بسے ٹکری کپوارا چلی گئی ہے جہاں پر اسی طریقے کا پوجا پاٹ ہوگا کچھ بسے منزگام چلی گئی ہے کلگام کے اندر جہاں پر اسی طریقے کا جو ہے وہ فنکشن رہے گا پورے دو دن اور لوگری پورا اندرانگ میں بھی کچھ گاڑیاں چلی گئی ہے مرتن اندرانگ میں بھی کچھ گاڑیاں چلی گئی ہے جہاں پر مانا جا رہا کہ آج کے دن کے نسبت سے وہاں پر بھی پوجا پاٹ جو ہے وہ کی جائے گی فٹا برزے پہلے ڈیپٹی کمیشورت صاحب کیا کچھ ہمارے نمائندے کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں پہلے ذرا اس پر سن دیتے ہیں کہ رات دیر کے ان سے بہت گلتگو ہوئی تھی اس کے بعد سیدھے سلیم وانی کے پاس چلیں گے جو گاندر بل سے ہمارے ساتھ جوائن کریں گے اس مہارا چھ آمیٹ این جیم پیٹ اور چھ دوان ترین رہتے ہیں بیہان مالو چھو اصل انکزام چھو اصل کرکے چھو مارجون بردو سوڑی چھو یوان تم گستان ٹھیک پٹھواتیں ہارے کان پانس پھر ایک پانس پھر ایک پانس پھر ایک پانس پھر ایک پھر ایک گستان ٹھیک روزی آتیا تھا ہوا. ہا simulienوں کے دوورے میں تغیریب. » somos ڈیو کیا پھر ایک پہر ایک زوجیں پھر ایک کہ وہ زوجانے سوڑی کہ Formula회 �ہارہے کاری拍optی چان دعکار cannot IBMات مجین روزی سافج کو làm crazy,Luہ ژیو کیا گیا ها شرک تو پانست دída ج Jen s� نے時 بہت ہو آسی ایک ٹھیک تس رکھک روزی عاد اور ہس میں جان ترجمہ ژیو giہ نیر valores اس کا نیر موسم کے مزاج کے ساتھ ساتھ آج پورے دن کیا کچھ وہاں ہم پر رہے گا اس پر گفتگو کریں گے سلیم بہت شکریہ جائن کرنے کے لیے آہ ماتا کھیربوانی کے لیے کل ہم نے دیکھا تھا کہ تقریباً ڈیٹھ سو کے قریب گاڑیوں کا قافلہ جو تھا وہ روان دوان تھا پہلے رامبن میں ان کا استقبال کیا گیا اس کے فوراں بعد دوسرا سٹاپ جو تھا وہ تلملا گاندربل تھا جہاں پر زلہ انتظامیہ مقامی آبادی ڈی ڈی سی چیئر پرسن اور دیگر لوگوں نے ان کا شاندار استقبال کیا ہے پہلے موسم کے مزاج سے جب آپ ڈیٹ کریں کہ گاندربل کی آس پاس کا موسم کا مزاج کس طریقے کا بنا ہوا ہے اور پھر میں میلے پر بھی آئیے گا کیا کچھ ایرینڈمنٹس ہیں اور کیا کچھ آپ دیکھ پا رہے تھے وہاں پر بلکل کور کل پورے دن وہاں پہ بھی رہے اور ڈیپٹی کمیشنر گاندربل نے کل خود ہی جائے گا لیا تھا تو پچھلے ایک ہفتے سے وہ خود ہی اس پہ رہے تھے اور دونوں نے ہمارے ساتھ بات بھی کی اور پورے طرح سے مطمئن ہے کہ ڈیپٹی کمیشنر گاندربل نے سارے افسروں کو سیکٹر وائز تائینات کیا کہ کسی بھی طرح کی کوئی لاپروائی برداشت نہیں ہوگی اور جو بھی انتظامات ہے وہ پوری طرح سے کیے گئے ہیں ٹینٹس لگائے گئے ہیں اسے سٹارز لگائے گئے ہیں اور جو رہنے کی انتظامات کیونکہ کل پورا دن وہاں پہ بارش گر رہی تھی کھر بوانی مندر کے پاس پورا دن شام تک اور شام کو ساڑھے نو پونے دس کے قریب جو پہلا کافلہ تھا جو دنپور سے فلیگ آف ہوا تھا تو ادھر جب وہ طلملا پہنچا تو ہر ریت رہی ہے کہ طلملا جب بھی پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو گاندربل کے لوگ طلملا کے لوگ شیول سوسائٹیز جی ڈی سی چیئر پرسن وہاں پہ خود پیٹھے تھی اس نے ان کو ریشتریر کیا ہے اور بازدابتہ طور پر انہوں نے ایک گھترے کو مالا لگائے اور اسی خوشی کا مسرت وہاں پہ اظہار کیا کہ ہر بار جب بھی جو پندیت اور مسلم فیٹرنیٹی میں آپس میں جو بایچارہ تھا کل اس کی اگزامپل جو وہاں پہ زندہ رہی کیونکہ ہر بار یہی ویلکم کل شام کو بھی دکنے کو ملا اور بازدابتہ طور پر انتظامات کے لیے کل سٹیٹ اینڈ فارورٹ آڈرز دیئے ڈیپٹی کمیشنر گاندربل نے اور مجیسٹریٹ بھی تائینات کیا گیا ہر کوئی چاہے سیکیورٹی کے معاملے میں ایس ایس بی گاندربل خود ہی مونیٹر کرتے ہیں اور ساری ایجنسیا جو گاندربل کو پوری طرح سے پیجب کیا ہے کہ سیکیورٹی کوئی بھی لا پروائی بدداشت نہیں ہوگی تری ٹائی سیکیورٹی ہے ہر کوئی چیز جو ہونا چاہیے ہوا ہے لیکن موسم نے جو کروٹی ہے وہاں پر جو شکایتیں ہوتی ہیں جب موسم کا مزاج بدلتا ہے بارشیں ہوتی ہیں تو جو یاتری جمعوں سے آتے ہیں یا ملک کی مختلف ریاستوں سے طلم اللہ پہنچتے ہیں تو ان کی رہائش کو لے کر کافی آم پریشانیاں ہوتی ہے اور جو ایرجمنٹس وہاں پر کیے گئے ہوتے ہیں وہ معقول نہیں تھے ہر بار ہم دیکھتے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ اس بار کنکریٹ سٹیپس لیے ہی جائیں گے کنکریٹ سٹیپس لیے جائیں گے اس بار کیا کچھ وہاں پر کنکریٹ ہے کہ اگر بارشیں ہوتی ہیں تو ان یاتریوں کو جو جمعوں سے آئے ہیں بزرگ آئے ہیں نوجوان آئے ہیں انہیں کوئی زیادہ پریشانی نہ ہو بالکل گورن اگر کہا جائے تو وہاں پہ جو انفرسٹرکچر ہے اگر دیکھا جائے تو اس میں تو بیشک کمی پیشی ہے کیونکہ انفرسٹرکچر جو بنانا تھا تسٹ کو تو وہ تو شاید آج تک ابھی تک کمیت ہے لیکن جو کل دکھنے کو وہاں پہ ملا کے ٹینٹس لگائے گئے ہیں جو بڑے بڑی ٹینٹس لگائے گئے ہیں اگر وہ جو ان کے پاس رومز ہوتے ہیں وہ تو مجھے لگتا ہے چار دن پہلے ہی بڑے ہوئے تھے کیونکہ پورا پیچ اپ ہوا تھا جو ٹینٹس لگائے گئے ہیں اگر سردی بارش گری اگر شہدالوں زیادہ پہنچیں گے تو تیداد کیونکہ پچھلے تین سالوں سے کم تیداد میں لیکن جو کل ان کا انداز آنے کا تھا مجھے لگتا ہے کہ اس بار کافی تیداد میں شہدالوں پہنچیں گے اور انتظامات تو ہے لیکن اگر بارش نے اسی مزاد میں کر آج تو موسم پھر قصور ابھی تک تو ٹھیک ہے آج سورج آج آپ یہاں پہ نکلا ہے لیکن اگر موسم کی بات کریں گے اگر موسم نے کروٹ لی تو ہو سکتا ہے کچھ انتظامات کو بڑھایا بھی جائے گا کیونکہ کل شام کو دکھنے کو وہی ملا تھا کیونکہ ڈیوٹی کمیشنل نے یہ بھی ہدایت دیئے تھی کہ زیادہ اسے زیادہ انتظامات رہنے کے لیے کرو کیونکہ بارش جس حساب سے گر رہی تھی اس حساب سے وہاں پہ انتظامات اور بھی بڑھانے چاہے تھا اور ہدایت بھی وہی دیئے گے اور جس طرح اشوکول نے بھی یہی بات کہی کہ ابھی جس جن اگر یہاں پہ کسی چیز کی کمی ہے کل شام کا بھی ٹائم تھا اور آج دن کا بھی ٹائم ہے تو کل فائٹنل ڈے ہے ٹونٹی ایتھ کو جو پوری طرح سے کل شدالو وہاں پہ آج شام تک پہنچیں گے پورے دن کل وہاں پہ ماتا کروانی کا میلہ پوری طرح سے انجام دیا جائے گا بہت شکریہ جائے ہمارے ساتھ سلیم جوائن کرنے کے لیے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے